محمد رفی احمد محمد رفی احمد محمد رفی احمد محمد رفی احمد ہیں انہوں نے بتایا کہ ہندوستان محفوظ اندھن کی حوصلہ افضائی کر رہا ہے حکومت خدرتی گیس کے ذریعے بسوں اور ٹرین چلانے کے منصوبے میں ہے وہ پائیدار ٹرانسپورٹ اور ایم ایس ایم ای کے موضوع پر یورپین ایکنومک گروپ کے جانب سے منقضہ ویڈیو کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے مرکزی حکومت کے جانب سے ملکوں میں اندرون ملک آبی حمل و نقل کو فروغ دینی کے لیے اقدامات کی ہو جا رہی ہیں مرکز نے آبی حمل و نقل کی راستوں میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ ماحول دوست اور سستے ٹرانسپورٹ سسٹم کو فروغ دینی کے لیے فوری طور پر سمدری راستوں کے استعمال پر آیت کردہ چارجز کو منصوب کرنے کا فیصلہ کیا ہے مرکزی وزیر منصوب مانبیا نے بتایا کہ اس وقت مجموعی سامان کی فروغ کا دو فیصد سامان ہی آبی راستے کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے مرکزی وزیر سپورٹس کرن رجی جو نے بتایا کہ ملکوں میں جاریہ سال سبتمبر یا اکتوبر سے کھیلوں کا آغاز ہوگا انہوں نے کہا کہ حکومت بعض خواہیت کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں کی اجازت دینی کے منصوبہ رکھتی ہے انہوں نے بتایا کہ تمام ریاستوں کے وزراء اور دیگر ماہرین سے رائے حاصل کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ عوام میں خود اعتمادی میں اضافے کے لیے کھیل انتہائی اہم ہیں وزیراعظم نرد مودی کل صبح گیارہ بجے من کی بات پروگرام کے ذریعے ملک اور بیرون ملک کے عوام کے ساتھ اظہار خیال کریں گے پروگرام کے فوری بعد اور رات آٹھ بجے دوردشن یادگری پر پروگرام کا تلگو ترجمہ نشب کیا جائے گا من کی بات پروگرام کا یہ سینس ایٹ پوائی ایڈیشن ہوگا من کی بات پروگرام دوردشن کے نیٹ ورکس پر نشب کیا جائے گا مردش واسیوں مری دیش کی طاقت گاؤں میں ہے مری دیش کی طاقت پرسانوں میں ہے من کی بات پردھان منتری کریں گے آکاش وانی پر دیش کی جنتہ سے سمپا جیون کے سارے کاموں کو کرنا سمات کی ساموہی شکتی کا سبھاو رہا تھا پھر سے ایک بار دوبارہ وہ ماحول بنا ہے ہر کسی کو لگتا ہے کہ میں سمات کی لیے کچھ کروں گا سمات کی بھرائی کے لیے کچھ کروں گا من کی بات پردھان منتری کریں گے آکاش وانی پر دیش کی جنتہ سے سمبھا سرکار آپ کی ہیں یہ دوبار آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھلے ہیں آپ کو اپنی بات ناراجی سے بھی رکھنے کا ادھکار ہے جی کیونکہ اگر سرکار سمبھاو نہیں کرتی ہیں تو سمجھتا کا سمجھتا نہیں نہیں ہوتا ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے اٹھالیس ہزار نو سو سولہ کیسز درج پہ گویشتہ روز تخابل کی اجائے تو کیسز میں نمائی کمی واقع ہوئی ہے ملگر سطح پر کرونا متاثرین کی تعداد تیرہ لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو اکسٹھ تک پہنچ گئی ہے جن میں سے چار لاکھ چھپن ہزار اکھتر افراد مختلف ہسپیٹلز میں زیر علاج ہیں جبکہ آٹھ لاکھ انچاس ہزار چار سو بتیس افراد روبے سے اہت ہونے کے بعد ڈسچارج کر دئیے گئے تازہ طور پر اس بابا سے سات سو ستاون افراد کی امبات ہوئیں تحال کرونا سے مرنے والوں کی تعداد اکتیس ہزار تین سو اٹھاون تک پہنچ گئی ہے اس دوران کل ایک ہی دن میں بیانلیس لاکھ آٹھ سو اٹھینوں کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے اتفردیش کے چیف منسٹر یوگی عدیت ناعت آج دو پہر ایدھا کا دورہ کریں گے واضح رہے کہ پانچ اگس کو نردر مودی رام جنم بھومی میں منقشدنی بھومی پوجا میں حصہ لیں گے شریر رام جنم بھومی تیرت اٹرس کے صدر مہانت نورتیا گوپال داس نے یہ بات بتائی چیف منسٹر ایدھا کا دورہ کرتے ہوئے بھومی پوجا کے انتظامات کا جوائزہ لیں گے اس تقریب میں وزیراعظم کے ساتھ دیگر ریاستوں کے چیف منسٹرس کے علاوہ وشوہ ہندو پریشت اور آر ایسس کے اہم خواہدین بھی شرکت کریں گے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی جانب سے کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لوگ ڈان نافذ کیا گیا جس کی وجہ سے کئی افراد روزگار سے محروم ہو گئے ان حالات کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے زیرات سے جڑے کاموں کو قومی دہی روزگار زمانت اسکیم کے تحت لیا ہے حکومت اس اقدام سے دہی علاقوں میں رہنے والے مزدوروں کو روزگار حاصل پا محمد نگر مندق کے تحت آنے والے تمام معاذات میں مہاتمہ گاندی قومی دہی روزگار زمانت اسکیم کے تحت لوگوں کو کام دیا جو رہا ہے اس اسکیم کے تحت مختلف کاموں کی پراہمی پر محنت کا شتب کا خوش ہے محنت کا خوش ہے محنت کا خوش ہے محنت کا خوش ہے محنت کا خوش ہے ہی روزگار زمانت اسکیم کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نافذ کردہ لوگڈون کے دوران ملازمت سے مہرون افراد کے لیے ایک نعمت ثابت ہو رہی ہے زلین آگر کرنول تیل کا پلی مندل میں اس اسکیم پر کامیابی سے عمل کیا جو رہا ہے محنت کا خوش ہے محنت کا خوش ہے چورے سی ہزار آٹھ سو پو دے لگائے گئے ہیں محنت کا خوش ہے 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 کمی